کانگریز کارگزار صدر سونیا گاندھی کو خط لکھ کر گاندھی کنبے کو کٹ گھرے میں لا چکے کانگریز کے کئے دگج لیڈران ایک بار پھر سے پارٹی ہائی کمان کو سیتھک چلنج دینے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں منچ چنا گیا ہے جمہو میں گاندھی گلوگرگ فیملی کے امن اجلاس کا جمہو کشمیر کے سابق وزیراعلا غلام نبی آزاد سمیت ہریانہ پنجاب ہیماشل اور منتھے پردیش کے آتھا دردن سے زیادہ دگج کانگریز سے جمہو میں اجلاس میں شامل ہیں خاص بات یہ ہے کہ یہ لیڈران ایسے وقت میں جمہو میں جمع ہوئے ہیں جب کانگریز کے سابق صدر راہول گاندھی تمیلناڈو میں انتخابے تشریر تیز کرنے جا رہے ہیں غور طلب ہے کہ اجلاس میں غلام نبی آزاد سمیت کئی آلہ لیڈران موجود ہیں آنند شرمہ، بھوپیندر سنگھ ہڈا، منیش تیواری، راج ببر اور قبل سببل بھی موجود ہیں جی 23 کے علاوہ لیڈران نے پارٹی کے آلہ قیدت پر گزشتہ برس سونے گاندھی کو خط لے کر سوال اٹھائی تھی پانگریز پارٹی کی مسلسل خراب ہوتی شبیہ پر فکرمند لیڈران نے سوال اٹھائی تھی میں پارلیمنٹ کے راج سبہ سے ریٹار ہوا ہوں راج نیپی سے ریٹار نہیں ہوا ہوں جیسے میرے ساتھ ہیں اور پارلیمنٹ سے اور پارلیمنٹ سے میں پہلی دفا نہیں ریٹار ہوا جب لوگ سبہ سے آنا تھا راج سبہ تو بھی تین چار مہینے کا گیپ تھا جب یہاں سے پہلے بنا جب سی ایم بنا تھا تب بھی بیچ میں گیپ تھا بیچ میں ایک اور دفا گیپ تھا تو ہم ادھر سے ڈوپتے ہیں در نکلتے ہیں در سے ڈوپتے ہیں اس لیے کوئی حمد ہارنے کی ضرورت نہیں ہے اور سترک کرنا ہے دش کو مضبوط کرنا ہے ہمیں کئی چیزوں کے خلاف لڑائی لڑنا ہے یہ پہڑی علاقہ اور ہندوستان کے ایک سرے پر ہے جہاں ہندوستان ملک ختم ہوتا ہے اور پاکستان اور چین کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں ہمارے دشمن کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں اس لیے ہماری ذمہ داری دوسرے دیش کے کئی پرانتوں سے کئی کنا زیادہ ویسے تو بہت سارے پرانت ہیں جو بورڈر سے ملتے ہیں راجستان ملتا ہے گجرات ملتا ہے نارتیس پنجاب ملتا ہے لیکن یہاں دشمن بہت ایکٹیو ہیں جمع کشمیر کے بورڈر تو انیس سو سنتالیس سے لے کر ابھی چک جہاں ہم بیٹھے ہیں ابھی تناؤ برابر جاری ہے اور کبھی پاکستان کی طرف سے کبھی چائنہ کی طرف سے کئی لڑائیاں بھی ہوئیں لیکن نوگ جھوگ کبھی بھی چلتے ہیں اس لیے ہماری ذمہ داری ہے جمع کشمیر کے دوم کہ ہم آپس میں صدبہ رکھیں آپس میں محبت رکھیں آپس میں پیار بانٹیں اور ساتھ ساتھ مل کے دشمن کا بھی مقابلہ کریں تو اگر ہم لوگ جو کانگریس پارٹی میں ہیں مہاتمہ گاندھی کے ساتھ ان کے وشار کو سوچتے ہیں مانتے ہیں تو ٹھیک کہا کپل جی نے جم گاندھی کو مانے بھی اور زمینی حقیقت کو نکار دے مہاتمہ گاندھی کی تصویر لگائے اور اپنے اندر ہمت نہ ہو سچ پولنے کی کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہ حالات کہ بھارت کو کانگریس کی ضرورت ہے یہ حالت اس لیے بھی بنے ہیں کہ پچھلے ایک دشت میں کانگریس کمزور ہوئی ہے میں لمبی بات نہیں کہوں گا میرے بہت سارے سینئر جب یہاں بولنے والے ہیں لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا چکلس بہت ہوں گی ہونے دیجئے ابھی یاترہ عزاز صاحب کی خط نہیں ہوئی ابھی تو آجی بھی نہیں ہوئی ہے اسی یاترہ کو پورا کرنے کے لیے آپ ایک ایک شخص کا ایک ایک گاندھیل کا اور ایک ایک کانگریس پارٹی کے تارکرتہ کا ساتھ کی ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں چلیے بڑے خبر کروک کرتے ہیں کانگریس کے ناراض لیڈران کے سور اور بلند ہوئے ہیں غلام نبی آزاد کی ریٹارمنٹ پر کانگریس لیڈر سے قبل سے بلنے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ غلام نبی سنست سے آزاد ہو اور آزاد کی تجربات کو کانگریس استعمال کیوں نہیں کر رہی ہے انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کانگریس کے ناراض لیڈران کے سور بلند ہوئے ہیں غلام نبی آزاد کے پارلیمنٹ سے ریٹارمنٹ پر کانگریس لیڈر کبیس سببل کا بیان آیا ہے کبیس سببل نے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے غلام نبی پارلیمنٹ سے آزاد ہو غلام نبی سعادات صاحب کانگریس پارٹی کے ایسے دیتا ہے جو ہر پردیش کے ہر زلے کی زمین اصلیت کو کانگریس کو جانتے ہیں کیا کانگریس کی اصلیت ہے کہاں ہے سب نہ تو نیتا لوگوں کے ساتھ ان کا گہرا سنبند ہے اور جب ہمیں ایسا لگا کہ پارلیمنٹ کو غلام نبی آزاد کو آزاد کر رہے ہیں تو ہمیں دکھ ہوگا ہے یہ سچائے کی بات ہے ہمیں وہاں بیٹھے بیٹھے بہت دکھ ہوگا ہے ہم نہیں چاہتے تھے کہ غلام نبی آزاد صاحب کو پارلیمنٹ سے آزادی دے یہ کیوں آپ پوچھئے کیوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے انہوں نے راجلیتی جب سے وہ راجلیتی میں آئے کوئی ایسی منسٹری نہیں ہے جس میں وہ منسٹر نہیں کوئی ایسی منسٹری نہیں رہی جس میں وہ منسٹر نہیں رہے کوئی ایسا نیتا نہیں جن کو بیٹھتی کا تروپ سے وہ جانتے نہیں اور جب یہ لیڈر آب اپوزیشن تھے میں آپ کو سچائے کی بات کرتا ہوں کہ ٹیلی فون جب یہ کسی بھی نیتا کو کرتے تھے تو صبح ان کے یہاں سبھی نیتا آ کر میٹنگ کرتے ہیں یہ ایک انوبہوی نیتا ہی کر سکتا اور مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس انوبہو کو کانگریس پارٹی استعمال کیوں نہیں کر رہی یہ آج مجھے بات نہیں سمجھ آج تک بات نہیں سمجھ آ رہی